موسیقی 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 گرامی جانکاری آرون میں منائی گئی ساویتری بائی فولی جائنٹی اس سب سب بات چھاتروں کو سویٹر آدھی بھی کیے گئے سنجر شیڑی بچلائی اخیل باتی ٹی ٹویٹی لیڈر بول کرکٹ پرتیوگیتا چیمپئنز ٹروفی میں آج انڈوڈ نے جھانسی آداد کلپ کو ہرائیا رسو دیکھ رہ کے سامنے مریضوں کے پریجنوں کے لیے بنایا گئے پارک میں گردگی کا عالم مارک میں گردگی کے ساتھ شراب کی بوتلیں اور گائے مبیشی بھی گھومتے ہوئے دکھائی دیئے اور اب حل چلے رستار سے نگریب گاس منتری جیوردن سنگھ دوارہ گنیا ندی کے سندری کرن کے نردیش دیے جانے پر گنیا ندی کے کارکرتاؤں میں حرش ہے گنیا ندی آندولن کے کارکرتاؤں نے اس موقع پر آج بڑے پول کے پاس پنگتی بگت ہو کر ویوین بینر اور پوسٹر لگا کر ہاتھوں میں تختیاں لے کر نگری بکاس منتری جیوردن سنگھ کا آبھار وقت کیا ہم لوگ پچھلے پانچ برسوں سے لگاتار کوشش کر رہے تھے گنیا ندی کو پورا جیورد کرنے کی وہ ایک لنبا سنگرش ہے یہ شہر آنکتا بھی لوگ اس کے ساکشی ہیں کہ کس طرح سے سنگرش ہوا اور اس میں کس طرح سے پورے دیش کے پردیش کے ساما جے کارکرتاؤں نے سمتن بھی یا ساتھ بھی یا مدد بھی اس آنکتا بھی اس آنکتا بھی اس آنکتا بھی اس طرح سے ہوگی ہمیں پتا بھی نہیں تھا ہم پورٹ بھی گئے شہسن کے پاس گئے پرشادن کے پاس گئے پبلک کے پاس گئے اس پر ڈیلیاں نکالی اب جا کر ابھی جب یہ نئی سرکار بنی نئی سرکار میں ہمارے ہی چلے کے ہمارے بھائی جیوردن سنگھ نگری پرشادن سنٹری بنے انہیں اپنی پہلی میٹنگ میں جو پہلا نڈنے لیا وہ نڈنے میں سے ایک نڈنے تھا دنیا ندی کو کنند جی کو کرنے کے لئے شہسن کو خلوشت کرنے کا اس وقت سے ہم سب لوگ دنیا شہر کے لوگ بڑے پرسند ہیں آلادت ہیں اور آج ہم نے یہاں پر انہیں ایک دنیا واد کرنے کے لئے ایک دنیا واد سوا دنیا واد ریلی نکالی ہے اور اس ریلی میں ہم پرستا پارت کر کے دنیا واد پرستا پارت کر کر رہے ہیں جسے یہاں سے ایک ٹیم دنیا بھوپائی آ کر جیوری ریلی نکالی گھلے پرستا پہ گئی بلکہ انہیں انوائٹ کرے گی دنیا ندی کے کنارے پر سبھی دنیا پھلکا ناغرے کا امنندر کرنا جاتے ہیں اس کے لئے انہیں یہاں آمند کرنے کے لئے ہم سلامتے ہیں گناہ کے ریلوے ورنس کے اوپر آج کسی وقتی کا اچانک آئل فیل جانے کی وجہ سے وہاں کی اسپتی بڑی وچھت ہو گئی یہ آئل جب ریلوے اووروز پر فیلا تو اس کے پشت اس روڑ سے جو بھی وہاں دپیہ وہاں چالک نکلے وہ یعنی گتی میں نکلے تو فسلتے چلے گئے ایسے میں ہمارے سامنے ہی کئی حادثے ہوئے لگ بھگ پندرہ سے بیس لوگ چوٹل ہوئے ہیں انہیں ہلکی فلکی چوٹے آئی ہیں لیکن اس سمیہ کا جو نظارہ تھا وہ دیکھتا ہی بنتا تھا کہ کس پرکار سے لوگ جنہیں جائن کر ہی نہیں ہے وہ وہاں سے نکل رہے ہیں اور اچانک ان کا واہن عویوسیت ہوتا ہے اور وہ انیندرت ہو کر گر پڑھ کیسے گرے آپ؟ کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ ویشوندو پرشت اور بزنگدل نے آج کینٹ ٹی آئی عمیش مشرا کے خلاف اپنا مورچہ کھول لیا ہم آپ کو بتا دیں کہ رشید کالونی اس سے تے چار مہینے پرانے ایک ماملے میں نیتیش تیواری پر آروپ درج کی جانے کے پشیات اس کی گرفتاری کے بعد ویشوندو پرشت اور بزنگدل نے یہ ویروت دیکھت کیا ہے آج ویشوندو پرشت اور بزنگدل کے کارکراتوں نے ایک واہن رلی نکالی اور وہاں رلی نکالنے کے پشیات ویشوندو پرشت کر لیا پہنچے وہاں پہنچ کر انہوں نے عمیش مشرا کے خلاف کارروائی کیلئے گیا پت دیا نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی مردباط 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 مردہ خوط میں آؤ چلے مردباط مردباطONG مردوان 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 مرمت کا کام چل رہا ہے مرمت کے کام کے چلتے بیچ میں جو ڈیوائیڈر تھے اس ڈیوائیڈر کو توڑ دیا گیا ہے اب اس میں مشیرو دارہ اس میں ہول کیے جا رہے ہیں لیکن اس پورے مرمت کے کارے کے چلتے اب تک پورے اووروز پر کہیں بھی چیتاونی کا سنکے تک دکھائی نہیں دیا دن میں تو کام ہو جاتا ہے لیکن یدی رات میں انوشک روپ سے اچانک کوئی وہاں نکلتا ہے اور ترک گتی سے نکلتا ہے اب ایسے میں یدی کوئی سنکے تک نہیں لگا ہو تو کوئی بھی بڑی درکٹنا ہو سکتی ہے ہم چاہیں گے کہ مرمت کرنے والی کمپنی سنکے تک لگا کر کم از کم چیتاونی تو دے کہ یہاں پر مرمت کا کام چارو ہے کرپیس آفدھانی سے اور دھیرے چلے مدبرش کے نگری وکاس ایوم آواز نرمان منتری جیوردن سنگھ کے آج جامنیر پہنچنے پر گرامینوں نے ان کا بھب اور آتمی سواگت کیا اس موقع پر جیوردن سنگھ جنہیں ایک ریلی کو سمبودت کیا اور اس صبح کو سمبودت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جامنیر شیطر میں گرامین میں کوئی بھی بڑا کام ہو اس کے لئے گرامین ان کو لکھت کی جانگری دے لکھت میں تاکہ وہ اس کاری کو پراتھوکتہ کے ادھر پر کرا سکے یعنیٰ کہ پونم کھیڑی گو میں آج کھیت میں کام کر رہے ایک وقتی کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہرویر سنگھ اہروار جو کی کوئے میں لگی ہوئی موٹر کو نکال رہا تھا اچانک اسے کرنٹ لگ گیا اصل میں ہوا یہ ہرویر جب اس موٹر کو نکال رہے تھے اس سمیں اچانک کسی ایک انہی وقتی نے موٹر چالو کر دی جس سے وہ کرنٹ کی چپیٹ میں آ گیا پہلے ہرویر کو میانہ ایستیت سوسکیند لائے گیا لیکن وہاں سے اسے گناہ زلاج کے سالے ریفر کر دیا جہاں پر ہرویر کی حالت اب اس تھر بتائی جا رہی ہے آروم میں آج سابتری وائی فلے جینٹی منائی گئی اس جینٹی کے آپسر پر اجاکس کے جلادیکش بسند کھرے اور اس کے ساتھ سی اے مو شی جاتو اور پنجام نشنل بینک کے مینجر ویرین اہروار سہید گھڑمان اٹیتیو نے اس میں بھاگ لیا اس موقع پر انوستی تھی جاتی جن جاتی کے چھاتر چھاتروں کو سویٹر باٹے گئے اور اس موقع پر سابتری وائی فلے کو یاد کیا گیا اور ان کے کاریوں کو یاد کیا گیا گناہ زلاج کے سالے میں پرسوطی گرہ کے سامنے گندگی کا برا آلم ہے یہ پرسوطی گرہ کے سامنے کا حصہ ہے جہاں پر مریج کے جو پریجن ہیں ان کے بھوجن کرنے کے لیے ان کے آرام کرنے کے لیے سے بنایا گیا تھا لیکن آپ اس کے حالات دیکھ سکتے ہیں جہاں بیچ میں ایک فبارہ بنایا گیا تھا اس میں گندگی کا بری طرح سے آلم ہے جبردست گندگی فیلی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس پورے پارک کے آس پاس شراب کی بوٹلے بھی دکھائی دی اور گندگی چار طرف سے پسری دکھائی دی ساتھ ہی ساتھ دیکھنے میں یہ آیا کہ گائے مبیشی اور جو کتے آری جانور ہیں وہ بھی اس پارک میں وچرن کر رہے ہیں کل بلا کر یہ جو اس تھان مریجوں کے پریجن کے آرام کرنے کے لیے ان کے بیٹھنے کے لیے کھانے کے لیے بنایا گیا تھا وہاں پر مریج کے پریجن تو دکھائی نہیں دیے لیکن جانور اور مبیشی جرور اچھی سنکھیا میں دکھائی دیے اور مریجتہ میں آج اندور اور جھانسی آجاد کلپ کے بیچ مقابلہ ہوا اس میچ میں مکھی آتیتی کے روپ میں جہاں گھرمان آتیتی موجود تھے وہیں گناہ کرکن ایسوسیشن کی ادیکشن انجنیر اوین شرما ساتھی ساتھ آج سنجے تیواری اور راہول تیواری سہیت ویفن جو کھیل سے جڑ ہوئے گناہ کرکن ایسوسیشن سے جڑ ہوئے جو بھی پرتیدیدھی تھے وہ بھی اس میچ کو دیکھنے کے لئے اوپستی تھے اس موقع پر آج پہلے کھیلتے ہوئے جھانسی نے ایک سو پندرہ رن بنائے جس کے جواب میں اندور نے اس لکش کو آسانی سے سولہ اوبر کے آسپاس ہی تائے کر لیا اور اس پرکار اندور نے آج کا مقابلہ جیت لیا بموری میں ایک کساندورہ کرج کے چلتے آرتمتیا کی یہ جانے کے ویرود میں آج گناہ میں مدبریش خیت آل انڈیا گناہ میں اکھل بھارتی کسان کھیت مزدور سنگٹن دورہ مانو شنکلہ بنائی گئی جیسے تمچہ رائے پہر مزدوروں نے مانو شنکلہ بنا کر کرج کے دوے کسان کی موت کو لے کر نہ صرف اپنا ویرود جتایا بلکہ کسانوں کے پرتی سہوکاروں دورہ ہو رہے شوشن اور سرکار دورہ ان کی لیے کسی پرکار کا کوئی کار نہیں کی جانے کو لے کر آج اپنا یہ ویرود وقت کیا اور سرکار سے مانگ کی کہ کسانوں کی حالت کو سدھارا جائے انیسہ کسان بڑے آردولن کے لیے بات دے ہوں گے تو در شکو آج کی حل چلو میں اب بس اتنا ہی کلفے نئی حل چلو کے ساتھ ہم آپ کے سمکش پستش ہوں گے تب تک کے لیے مجھے یہ نیدھرمین دربج کو دیجئے انمتی آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے کارکر بزنس پلس کی دنیا میں ہمارے کارکر ایڈیٹر کلاش کشوہ کمرمن دیوین اور پاون کشوہ کے ساتھ